موسیقی 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 کامیاب کاروائی ڈی ایس پی ٹنڈو آدم حومت ایو بھروئی کی رہنمائی میں ایس ایچو بیرانی انسپیکٹر غلام نبی بھٹی بمہ اسٹاپ نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے بینل ازلا ڈاکوں کا گروہ گرفتار کر لیا ملزبان سے لوٹی گئی رقم اور تین عدد پشٹل برامت ڈی ایس پی ٹنڈو آدم حومت ایو بھروئی نے پریس کانفرنس میں میڈیا کو تفضلات دیتے ہوئے بتایا کہ اٹھارہ اگرز دو ہزار بیس کو ٹنڈو آدم میں بینک سے آٹھ لاکھ روپے نکلوا کر بیرانی جانے والے زمینداروں امیر علی مقسی اور ریاض مقسی سے بیرانی تھانے کی حد میں گاؤں مزار خاشکلی کے نزدیک تین مسلح ڈاکوں نے اصلے کے زور پر آٹھ لاکھ روپے چین کر فرار ہو گئے تھے جس کا مقدمہ بیرانی تھانے پر درج کیا گیا ہے لوڈڑا تھانا گیلے وال قصبہ مافیا سرگرم زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اکلے خانہ کو اجرگمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا وزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ شاہد نوناری سے جی شاہد تفصیلات سے اگاہ کیجئے جی بیگل لوڈڑا تھانا گیلے وال قبضہ مافیا سرگرم زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اہل خانہ کو یق غمال بنا کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے نوجوان کے دام توڑ دیئے خواتین کے سر پر گہری چوٹیں اور بازو توڑ ڈالے واقعے کو چار روز گزر گئے ملزمان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو سکی متاثرہ خاندان گیلے وال پولیس کے خلاف سرہ پہ تجاج کیا مسجد وزیر خان کے بعد موتی مسجد شاہی قلعہ میں جوتا سمیت فلم کی شوٹنگ جاری وزیرا پنجاب سے فوریڈ نوٹس کی اپیل ریپورٹ کر رہے ہیں چارج رمائندگان پنجاب میاد طالیب حسین جی میاد طالیب تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی آئے دن ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے ہمارے اسلامی ملک اور یہ فنکار لوگوں نے تمام حدیں پارک کر کے مچے کے احترام کو پیمال کر کے رکھ دی ہے گوریمنٹ اور پنجاب نے ان کو پوچھنے والی نہیں ہے اس ملک کا فزیراعظم یہ چیز کا نوٹس نہیں لیتا اگر حکومت پنجاب نے کوئی نوٹس نہ لیا تو عوام صلقوں پر آئے گی بھارت اور پاکستان میں کیا فرق ہے وہاں پر بھی آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے وہاں پر ہمارے مسلمانوں کو کار کر کر ٹکڑے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں بے حمتی کی انتہا کر دی ہے گوریمنٹ کو جلد جلد ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اگر گوریمنٹ نے نوٹس نہ لیا تو اس ملک کے حالات مزید بگر سکتے ہیں اور ہم سب نے اپنے خدا کو جواب دیا ہو رہا ہے شہر پاک پتن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسود نمائدہ زشاند شفقہ سے جی زشاند تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال کے ہمارے ڈسکی رپورٹر محمد زشاند شفقہ ساہی وال کے شہر پاک پتن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسود و کنجے شکر رحمت اللہ علیہ وسادہ سالانہ ارس کے دوران اپنے پیارے پیر مرشد حضور قبلہ دیوان آحمد مسود چشتی کے ساتھ محمد زشاند شفقہ پریتی صاحب اور پیارے بھائی لارلہ فیاض پریتی اور ان کے ہمراہ حافظ صاحب نظامی پریتی نظر بارشیل پر حاضری دی رپورٹ محمد زشاند شفقہ پاس ٹائنڈ دور نیو قلعات میں بڑی کاروائی منشیات فروش کانون شکن اناصر کے ساتھ کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی مزید جانتے ہیں نمائندہ عبدالقدوس سے جی عبدالقدوس تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی منشیات فروش کانون شکن اناصر کے ساتھ کوئی ریایت برتی نہیں جائے گی پولیس نے دو بڑی کاروائی کر کے بڑی مدار میں منشیات اور چالی برامت کر لیا ہے ان خیالات کا اظہار اس بی قلعات عبداللہ گمرانی ایسے چوبی بلانی چاری ایڈیشنل ایسے چومیر نظیر عمرانی نے پرینس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے خفی اطلاع پر قومی شائرہ پر ناک لگا کر ایک ڈرک سے دورانی چیکنگ سات ہزار سات سو بچاس کلو گرم چالیا ہے پرامت کر لیا جو سوراب سے کوئیٹا مسننگل کی جا رہی تھی ڈرک کو طویل میں لے کر ڈرائیور محمد عیسیٰ کو گرفتار کر کے مقدمت درج کیا گیا